موسیقی موسیقی اور اب میں اگر شفیق عابدی صاحب کو نہ سنا جائے تو یہ بڑی نائنصافی ہے میں چاہتا ہوں کہ اپنے چند اشار اور آپ کو معلوم ہے جیسا کہ عالمی شورت یافتہ اب بھی ہے نہ صرف ہندوستان بلکہ ہندوستان سے باہر بھی آپ کے فن علم و فن کا چرچہ رہتا ہے میں انہیں چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہم سب کو نوازیں اب تو سننے کا مڑ ختم ہو گیا آپ لوگوں کا لیکن پھر بھی فرض ادا کر دینا ضروری سمجھتا ہوں مجھے ابھی لال خلے کی یاد دلائی جنابِ الطاب زیاء صاحب نے تو مجھے یاد آیا کہ انور مرہوم انور جلال پوری صاحب نظامت کر رہے تھے انہوں نے ایک جملہ میرے تعلق سے کہا کہ شفیق عابدی ٹیپو سلطان شہید کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں تو نیچے سے ایک آواز آئی کہ ٹیپو سلطان پر شہید سنائیے میں اپنی بات کا آغاز وہی سکتا ہوں اپاہج ذہن کے کچھ لوگ اکثر ایک ایک لفظ پر توجہ چاہوں گا کہ اپاہج ذہن کے کچھ لوگ اکثر ہر ایک محفل میں نفرت بانٹتے ہیں اپاہج ذہن کے کچھ لوگ اکثر ہر ایک محفل میں نفرت بانٹتے ہیں مگر ہم لوگ ہیں ٹیپو کے عاشق محبت ہی محبت بانٹتے ہیں مگر ہم لوگ ہیں ٹیپو کے عاشق محبت ہی محبت بانٹتے ہیں دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا دنیا کو غلط راہ دکھانا نہیں آتا اگر سچی بات کہی ہے تو آپ کی دعائیں ضرور چاہوں گا کہ دنیا کی وہ غلط راہ دکھانا نہیں آتا نفرت کی ہمیں آگ لگانا نہیں آتا ٹیپو کے بیرکار ہیں ہم اس لیے ہم کو ظالم کے آگے سر کو جھکانا نہیں آتا ٹیپو کے بیرکار ہیں ہم جی 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 ابھی مسلم انیورسٹی علیگر میں مشارہ ہوا وہاں بھی یہ میں نے شیر سنایا تھے جس پہ اپنے وسیم جہانگیر آبادی صاحبہ موجود تھے تازہ ترین چاریسے تازہ ترین کہیں بھی میں نے یہ پڑھے نہیں آپ کے دربار میں پڑھنے جا رہا ہوں آپ کی سماتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں کہ بدن کی کپ کپاہٹ بولتی ہے توجہ چاہوں گا ایک ایک لفت پر اگر سچی بات ہے تو دعائیں ضرور دیجئے کہ بدن کی کپ کپ کپاہٹ بولتی ہے لبوں کی تھر تھراہٹ بولتی ہے بدن کی کپ کپاہٹ بولتی ہے لبوں کی تھر تھراہٹ بولتی ہے تیری باتوں میں سچائی ہے کتنی زبان کی لڑکڑاہٹ بولتی ہے تیری باتوں میں سچائی ہے کتنی زبان کی لڑکڑاہٹ زبان کی لڑکڑاہٹ زبان کی لڑکڑاہٹ بہت بہت شکریہ حالانکہ یہ روایت جو ہے قوال لیوں کی ہے لیکن محبتوں پر جی جی چلیے لبوں کی تھر تھراہٹ بولتی ہے تیرے باتوں میں سچائی ہے کتنی تیری باتوں میں سچائی ہے کتنی زبان کی لڑکھڑاہٹ بولتی ہے اور یہ چار مصرے آپ کے اردگرد کے اب دو خطات سنا کے آپ کی زحمت تمام کر دوں گا اس کے بعد صدر مشارہ اور مشارہ اختتام پذیر سبر کا پائمانہ جس دن بھر گیا سبر کا پائمانہ جس دن بھر گیا ایک مفلس دوستوں کے گھر گیا تیسرے چوتھے مصرے پر مجھے یقین ہے کہ میری آواز جہاں تک جا رہی ہے وہاں سے دعائیں ملیں گی کہ سبر کا پائمانہ جس دن بھر گیا ایک مفلس دوستوں کے گھر گیا بچ گیا تھا سامپ کے دسنے کے بعد اس کو اپنوں نے دسا تو مر گیا سبر کا پائمانہ جس دن بھر گیا ایک مفلس دوستوں کے گھر گیا بچ گیا تھا سامپ کے دسنے کے بعد اس کو اپنوں نے دسا تو مر گیا جو سمجھ جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے سامپ کی بات آگئی چار مصرے زحمت تمام جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے جو نہ سمجھے کبھی انسان کی عظمت کیا ہے کیا سمجھ پائیں گے وہ لوگ محبت کیا ہے ہر گھڑی دستے ہیں انسان کو انسان یہاں ایسے ماحول میں سامپوں کی ضرورت کیا ہے ہر گھڑی دستے ہیں ہر گھڑی دستے ہیں انسان کو انسان یہاں ایسے ماحول میں سامپوں کی ضرورت کیا ہے ایسے ماحول میں سامپوں کی ضرورت کیا ہے تو آئیے